اور غور سے سنیے گا کوئی ضروری نہیں ہے حلہ ہنگامہ کرنے کی میں جب سے آیا تھا حکم تھا احباب کا میں نے کوشش کی محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ بس دل لگا کر کے عقیدت اور احترام کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ دیکھیں ایک بات میں جانتا ہوں اس چیز کو میں جتنے دنوں سے جلسہ کر رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھانے سے لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھئے دنیا میں اگر ہم آئے ہیں اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ حضور کے صدقے میں آئے ہیں تو ایمان ایقان یہ فکر یہ ذہن میں چار مصرہ پڑھتا ہوں آپ کو ترہ ترہ کی آوازیں آ رہی ہیں مگر یہ ہم وہ مسلمان قوم ہیں نا کہ ہماری فکر بولتی ہے کہ یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے جب سر کا پتا ہوگی نہ دستار رہے گی اس وقت بھی سرکار کی سرکار رہے گی لوگ آئیں بہت سارے کہ قرآن کو بدلا جائے محول کو بدلا جائے وقت کو بدلا جائے مگر کہنے والوں نے کہا کہ سنے اللہ کا فرمان بدلنے والے سنے اللہ کا فرمان بدلنے والے جب ان سے آیت زیشان بدلنے والے میں نہیں کہتا ہوں تاریخ یہ بدلاتی ہے خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے آپ نے دیکھا ہے نا میں چار مصرہ پڑھتا ہوں کہ مسلمان ہر کچھ برداشت کر سکتا ہے ہر کچھ ہم برداشت کر سکتے ہیں مگر خدا کی قسم حضور کی عظمت کے ساتھ اگر کوئی کھلوار کرے گا یہ کبھی حضور کی امت برداشت نہیں کر سکتی ایک جملہ کا فی لمبر دیتا ہے کہ ہم گنے گار ضرور ہیں ہم گنے گار ضرور ہیں مگر غردار نہیں ہے حضور کے بات آئی تو یہ کیا دیکھیں کسی انسان سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ویڈیو ہونی چاہیے اس کی تصویر ہونی چاہیے اس کی وائس کلیپ ہونی چاہیے اس کے چہرے کا روپ ہونا چاہیے اس کا جمال ہونا چاہیے اس کی تصویر ہونی چاہیے مگر کیا بات ہے کہ پونے پندرہ سو سال ہو گئے اس زمین سے ایک ایسی ذات گجری ہے نہ جن کی کوئی ویڈیو موجود ہے نہ جن کی کوئی تصویر موجود ہے نہ جن کی کوئی وائس کلیپ موجود ہے میرے گاؤں کے بڑھے تو بڑھے میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا بھی حضور کے نام پر جان دینے کو تیار ہے یہ کیسی محبت تھی حضور کی یہ کیسی آفاقیت تھی حضور کی حضور نے دنیا میں کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آقا کے آنے سے پہلے دنیا کا دستور کیا تھا حالات کیا تھے وقت آپ کا دو تین منٹ لوں گا مگر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی آپ سے سوال پوچھے نہ اگر کہ دنیا اتنی بڑی فین کیوں ہے محمد کی دنیا کا ہر چیز ختم ہو گیا ہر دور آیا ہر دور ختم ہوا ایک سے ایک بڑے سائنزدہ ہیں نام مٹ گیا مگر دنیا کے ہر عروج نے پہنا زوال ہے ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں آپ جانتے ہیں صرف ایک بات میں بتاتا ہوں کہ حضور ہیں کیا حضور ہیں کیسے حضور کیوں اتنا عقل اور دل پر حابی ہیں بس ایک بات سن لیجئے زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گی ایک صحابی حضرت بریدہ بیناسی نام یاد کیجئے گا کیا نام بریدہ بیناسی پہلے ہی ایمان رہی لائے تھے ان کی عادت کیا تھی معلوم ہے آپ کو جب مکہ میں چوک چوراہ تھا جب لوگ صبح میں وہاں پر جمع ہوتے تھے تو سردار پوچھتا تھا کہ کس نے سب سے زیادہ رات میں قتل کیا سب سے زیادہ کس نے قبیلے کو لٹا تو وہ صحابی تھے آتے تھے کہتے تھے آج میں نے دس لوگوں کو قتل کیا آج میں نے پندرہ کو قتل کیا مہینے میں تیس دن میں اگر پندرہ دن کوئی سخص اگر آپ کی زبان میں میں ابدا میچ لیتا تھا قتل کرنے کا داکہ کا تو اس شخص کا نام ہوتا ہر دن قتل کسی کو لٹنا فلاں بھاگا کرنا اور ان کی عادت یہ تھی کہ جب رات میں نکلتے تھے مغرب کے بعد پھر صبح میں آتے تھے اپنے گھر کے ایک دن بیوی دیکھی کہ رات کی تاریکی میں بارہ بجنے کے بعد یہ شخص آتا ہے ہر دن تلوار لے کر نکلتا تھا جب واپس آتا تھا تو تلوار میں خون لگا رہتا تھا مگر اس دن وہ آتا ہے آنکھ میں آسو ہے کپڑا لیتا ہے گھر میں مرہم لیتا ہے دواء لیتا ہے پانی لیتا ہے اور رات میں نکلتا ہے بیوی پیچھے کرتی ہے کہ جو شخص تلوار لے کر کے نکلتا تھا آج دواء لے کر کے کہیں کسی دوسری عورت کے پاس تو نہیں جاتا سوچیں دیکھیں حضور ہیں کیا شاید زندگی میں آپ نے یہ پہلی بار سنی ہو کہ حضور ہیں کیا وہ اب بیوی پیچھا کرتی ہے پیچھا کرنے کے بعد جا کر کے دیکھتی ہے واپس آ کر کے اپنے گھر میں آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی گھر میں آتے ہیں ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک گھر میں آتے ہیں بیوی بے تہاشا روتی ہے بے تہاشا رو رہی ہے پوچھا آپ صحابی نے کہ روتی کیوں ہوں پریڑا بی ناسیب نے کہ اتنا روتی کیوں ہوں تمہارے آنکھ میں آسو کیوں ہیں کہ آپ حردی نکلتے تھے تلوار لے کر بتاتے تھے دس لوگوں کو لٹا دس لوگوں کو قتل کیا آج جب آپ رات میں مرحمت دوا لے کر کے نکلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آئی کہ کہیں کسی دوسری عورت کے گھر تو نہیں جا رہے مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو انسان انسان کا قتل کرتا تھا میں آپ کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ ہے جس کے پیر میں زخم ہے اور اس کو آپ پانی پلاتے ہیں پہلے اس کے زخم پر مرحم لگاتے ہیں کپڑا بانتے ہیں اسے گود میں لیتے ہیں پیار کرتے ہیں بتائیے کہ جو انسان انسان کا قتل کرتا تھا اس کی آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ نہیں آتا تھا آج کتے کے بچے کا زخم دے کر اتنا درد کیسے آگیا اس صحابی رونے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ تو قبیل اے بنو سلیم کے سردار کی بیٹی تھی اس لیے میں نے تجھے نہیں بتایا جان لے کہ میں چار دن پہلے محمد ابن عبداللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور حضور کی غلامی کی یہ برکت ہوئی کہ جو انسان انسان کا قتل کر کے درد نہیں محسوس کرتا تھا آج میں نے کتے کے پیر میں زخم دیکھا تو میجے رونہ آگیا کیسے حضور نے دلوں پر حکمرانی کی ہے کیسے حضور نے لوگوں کے تیور کو بدلا ہے فضائے جہل میں ان سسکیوں کا کیا ہوتا ستم سے مسلی ہوئی تتلیوں کا کیا ہوتا نہ لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم تو اس زمین پر ان بچیوں کا کیا ہوتا نہ لاتے آپ جو تشریف رحمتِ عالم تو اس زمین پر ان بچیوں کا کیا ہوتا نہ کرتے آپ خدیجہ سے اپنا عقدِ سعید جو ہوتی بیوہ پھر ان بیٹیوں کا کیا ہوتا میرے حضور نے تو دنیا کو بدلا ہے وقت کو بدلا ہے مثالِ مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا ایسا کوئی دنیا میں کوئی نہاں ناچ سکتا ہے بس محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں تحریر کی خوشبو ہو کے تقریر کی خوشبو سب ہے میرے سرکار کے توقیر کی خوشبو فارا کی بلندی سے سرِ عرشِ اولا تک پھیلی ہے صدا نہ رہے تقبیر کی خوشبو محبتوں کی نظیم الشانبادیوں میں علم و عدب کا وہ عظیم الشان پاک باز شخص جس نے ملک ہندوستان کے اکثر و بیشتر شہروں میں بسنے والی سماکوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے حضرتِ علامہ غلام جیلانی ازھری صاحب طبلہ کی اپنے منفرد انداز اور الگ نویت کے لبو لہجے میں ان کی گفتگو آپ نے سماک کی حاضرین رات کے ایک بچ کر چالیس منٹ ہونے والے ہیں اور حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے رولاؤں تو بغاوت ہے حساؤں تو بغاوت ہے زندگی میں اللہ نے کروڑوں اور براتیں عطا فرمائی ہے ہر رات ہم اپنے آرام کے لیے اپنے چین کے لیے اپنے سکون کے لیے اتمنان قلب کے لیے ذہن سازی کے لیے جسم کے آرام کے لیے گزارتے ہیں مگر کچھ راتیں دین کے کام کے لیے اپنی فکروں کو بالغیت عطا کرنے کے لیے ذہن کو بالغیت عطا کرنے کے لیے شعور کو اقبالیت سے ہم کنار کرنے کے لیے یہ راتیں دستیاب ہوتی ہیں اور الحمدللہ سمجھ الحمدللہ اللہ والے خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ کے اُسِ پاک کی تقریب میں ہم بیٹے ہوئے ہیں اگر آپ حضرت شائر اسلام محمد علی فیزی صاحب قبلہ میں نے ملک ہندوستان کے مختلف شہروں اور صوبوں میں دیکھا ہے کہ دوسرا راؤن جواتا ہے ان کا یہ پہلے راؤن سے زیادہ محبتوں کے ساتھ رات ڈھلتی ہے تو عشق جوان ہوتا ہے اور عشق جب جوان ہوتا ہے تو عقل پر حاوی ہو جاتا ہے اور عشق نہ کبھی رات دیکھتا ہے نہ محبتوں کے چشم و چراغ اگاتا ہے یہ عشق تو آپ بیٹے ہوئے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو جو لوگ پیچھے بیٹے ہوئے ہیں اگر چاہتے ہیں آپ کے سننا اس لہجے کو جس لہجے نے لہجوں کو بقار بخشا ہے ایک ایسا لہجہ جو آفاقیت کے ساتھ محبتوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی مدھو ستائش کرتا ہے ہندوستان میں کم ایسے لہجے ہیں جس لہجے نے اتنی مقبولیت حاصل کی ہے کہ آج ہر گاؤں ہر شہر ہر علاقہ کہتا ہے کہ میرے شہر میں وہ لہجہ آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آگے آ جائے تھوڑا سا محبت کے ساتھ اگر زحمت نہ ہو یہ کرسیاں خالی ہیں ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا آپ سے بار بار بولنے میں نہ یہ میری عادت ہے نہ یہ دستور ہے مگر آپ کا دل چاہے کہ حضور کی محبت میں آپ آ جائیں اور جانے کوئی عجر دے نہ دے میرے رسول کبھی کسی کے عجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں وہ تو بے مانگے ہمیں مصطفیٰ عطا کرتے ہیں اگر آپ ان کی محبت میں یہ سوچ کر کے کہ یہ حضور کا جلسہ ہے رحمت اللی العالمین کا جلسہ ہے کچھ بھائی ابھی بھی بیٹے ہوئے بھائی انت کھڑے ہو جائے تو اسے آ جائیں قریب آ جائیے محبت کے ساتھ دیکھئے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے تعداد کتنی ہیں سننے والے کتنے ہیں بس شرط اتنی ہونی چاہیے کہ صلیقہ مند لوگ ہونا چاہیے دیکھیں ابھی بھی ہمارے بھائی یہ کہا آپ آ جائیں محبت کے ساتھ آپ ہی لوگ کے لیے تو ہم لوگ آئے ہیں اتنی دنوں سے سفر کر کے آپ چند قدم اوٹھ کر کے اگر زہمت تکلیف گوارہ کر لیں گے تو آپ کی تکلیف میں ہمیں آرام ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی آرام ملے گا دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں حضور ضرور دیں گے یہ ایمان ہے مسلمیوں کا آپ بھی بھائینا اورینج کپڑا اورینج شک جو ہے یہ میری عادت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں محمد علی فیضی صاحب بڑے نفیس لہجے کا نام ہے بڑے انمول نادیر و نایاب لہجہ ہے وہ انجمن فیضان حبیب کے لوگ اور علاودین صاحب ان کی جملہ عراقین جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دستیاب ہو چکے ہیں یہ سرکار صاحب مزار کا کرم ہیں غوث آدم کے خاندان کا کرم ہیں ان کی اتائیں ہیں کرم سب سے الگ وہ صاحب بغداد کرتے ہیں وہاں ہم اس لیے دل کھول کر فریاد کرتے ہیں تیری مشکل تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں نادا وہ بے اولاد کو بھی صاحب بے اولاد کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں الحمدللہ میں چار مصرہ پڑتا ہوں ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ آپ کہہ دیں سبحان اللہ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جلسے میں جب دس ہزار لوگ ہوں پنرہ ہزار لوگ ہوں بیس ہزار لوگ ہوں یا دو ہزار لوگ ہوں تو جلسہ کامیاب ہے یہ جھوٹ ہے کہ بہت دھیر ہے تو لوگ سوچنے کے جلسہ کامیاب ہو گیا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ خانقاہوں میں چھوٹی سے کتیا میں جو محفل ہوتی ہے وہ بڑی بڑی محفلوں پر حاوی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ صاحب علم ہیں صاحب عشق ہیں آپ تو ہم اہل عشق ہیں محبتوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوں ہیں تو محبتوں کے ساتھ یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ یہ فقط عظمت و کردار کے دھب ہوتے ہیں یہ فقط عظمت و کردار کے دھب ہوتے ہیں جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین کربلا والے ہوں تو بہتر بھی غضب ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین کربلا والے ہوں تو بہتر بھی غضب ہوتے ہیں